اسلام علیکم دوستو قائد ٹیٹوریل میں خوش حمدید میرا نام ہے شفاقت اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے how to calculate cutting length of column and hook جو کالم کے cutting length ہے وہ find کرنی ہے آج ہم نے تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ یہ مجھے پاس کالم کا کارا سیکشن دیئے گئے جس کا سائز ہے چار سو ایم ایم اور تین سو ایم ایم اس کے بعد جو یہ ہماری ڈیاب بار ہے یہ آٹھ ایم ایم کا آٹھ ایم ایم کا ڈیاب بار ہم use کریں گے اس میں اس کے علاوہ جو مرا کنفیٹ کور ہوگا وہ ہوگا چالیس ایم ایم تو اس کے لیے ہم نے cutting length find کرنی ہے کہ ہم نے کتنے سٹیل کاٹنا ہے اس کالم کے لیے تو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے جسے given data ہم کہتے ہیں given data کیا گیا ہمارے پاس دیکھئے ہمارے پاس کالم کا سائز ہے ہونا چاہیے آپ کے پاس جو کہ ہے اس کی length ہے چار سو ہمیں اور اس کی جو برت ہے وہ تین سو ایم ہے تین سو ایم ایم ٹھیک ہے اس کے پاس concrete cover ہمارے پاس جو دیا گیا ہے وہ ہے چالیس ایم ایم concrete cover کو آپ cc سے بھی شروع کرتے ہیں concrete cover اس کو آپ cc سے شروع کرتے ہیں اور یہ 8 mm کے آپ کے پاس ڈائی آف بار ہے ڈائی آف بار concrete cover ہے ہمارے پاس چالیس ایم ایم چالیس ایم ایم اور ڈائی آف بار ہمارے پاس آٹھ ایم ایم اس کے بعد کچھ چیزیں آپ کو جو پتا ہونی چاہیے وہ یہ فار بینڈ فار بینڈ کے لیے دیکھیں ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارے پاس column ہے یہ اس کا steel ہے جو میں نے لال کلر میں شوک کیا ہے اس کو ہمارے بینڈ دینا ہوتا ہے بیسکلی steel جو ہوتا ہے ہمارے پاس سٹیٹ فارم میں ہوتا ہے اس کی کٹنگ لینڈ ہوتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک وہ کتنی ہوگی ابھی ہم فائنڈ کریں گے اس کو یہاں پہ یہ لینڈ ہوگی اس کی ابھی ہم فائنڈ کریں گے کتنی ٹوٹل لینڈ ہوگی کتنا سٹیل ہم نے ٹوٹل کاٹنا ہے اس پورے کے لیے کتنا سٹیل کاٹیں گے اس کے بعد کاؤں پہ کتنے بینڈ کریں گے اس کٹنے بینڈ کریں گے کال میں چاہترہ سو بھائی تین تو دیا گیا ہے اب چارسو بھائی تین سو تو ہم چار سو میں مل بینڈ نہیں کر سکتے کیوں کیوں کہ اس میں ہمارے پاس یہ کنکریٹ کور بھی مینس کرنا ہے دائیا بار بھی ہے تو یہ چیز ہم نے مائنس کرنی ہے تب ہمارے پاس ایکچو لینڈ ہے گی جس پر ہم نے بینڈ کرنا ہوتا ہے اور میں بات کر رہا تھا آپ کو ان بینڈ کی یہ لینڈ کیا ہیں ٹھیک ہے دیکھئے اگر یہ میں یہاں سے گیا جتنی بھی یہ میں لنس ہی لینڈ کروں گا یہاں پہ جا کے میں اس کو ماد ہوں گا دیکھیں یہ ہی ساتھ جب میں ماد ہوں گا تو یہ یہاں پہ آ جائے گا سارا آپ یہاں سے یہاں پہ کتہ جانا ہے وہ بھی میں نے الہر فائند کرنا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پہ گیا اب یہاں سے جب میں ماد پر آنگا تو اس سرے کو ماد کر ادھر لیا ہوں گا یہاں تک اب میں نے اس کو واپس مادنی ہے میências لیں ہے جب واپس مرنوں گا اس کو تو اس سارے کو یا مرض کے اس رغم کس وست اور یہاں سے اس کو ماہ کی بات کر رہتا ہے ان ان بیند کی بات کر رہا تھا کیا کیا کہ کتنا بینڈ ہے یہ نینٹی نینٹی ڈگری ہے یہ بی نینٹی ڈگری ہے اور یا یہ دیکھ یہ بینڈ ہے ایک اس بار رکھ لے کے جا جا کہ موڑا ایک اس بار کی追ت کیا ہم نے موڑا اس آف تکل پار کے گرد تب making انگل بنا یہاں سے یہاں تک یہ بنا ہمارے پاس 135 ڈگری کا اور اس کا کرنا بنا یہ بھی 135 ڈگری کا تو اس کے لیے کہ 90 ڈگری کا بینڈ ہو تو ہمارے پاس ہوتا ہے 1 ڈ ڈ کے ڈہ آف بار سوری 90 کے لیے 2 ڈی یوز کرتے ہیں 45 کے لیے 1 ڈی یوز کرتے ہیں اور 135 کے لیے 3 ڈی یوز کرتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں نینٹی کے لیے 2D یوز کریں گے دیک ہے دیا حبار ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونے چیزیں گیون ڈیٹا گون ڈیٹا ہوگا وہ درائنگ میں دیا جائے گا یہ چیز آپ کو یاد دونے چیزیں نینٹی ڈگری کی بینڈ پہ بس اگر آپ یہ نہ بھی فائنڈ کریں تو اتنا خاص سارک کوئی نہیں پڑتا لیکن یہ ہے کہ ہم فائنڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ دیکھئے جو ایم ایم میں کام ہوتا ہے میلی میٹر میں تو میٹر سسٹم میں ہم ہمیشہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایکوریسی آئے تو اس لیے وہاں پہ زیادہ خیار رکھا جاتا ہے یہ جو تقریباً یہ سارا بینڈ نگالیں گے تقریباً 1 ایم ایم کے برابر ہوتا ہے جا کے 1 ایم ایم کے برابر تو 1 ایم ایم تو دیکھئے وہ چھوٹی تھی وہ ہے یعنی لمبی پہمائش تو نہیں ہے وہ چھوٹا سا فاصل ہے لیکن پھر بھی اس کو ہم اگنور نہیں کرتے اور جبکہ ہم فیٹ میں نگالتے ہیں اس میں ہم بینڈ کو اگنور کر دیتے ہیں اب دیکھئے اب ہم کوسٹن فائل کرتے ہیں کٹنگ لیندھ کے لیے سب سے پہلے ہم لیندھ فائنڈ کریں گے لیندھ کیسے فائنڈ کریں گے یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس چار سو امیم ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ٹوٹل لیندھ ہماری جو ہے وہ چار سو امیم ہے تو لکھتے ہیں لیندھ یہ میں فرمولا لکھ لہوں اس کا لیندھ فائنڈ کرنے کا دیکھئے لیندھ اب لیندھ کے بعد مجھے مجھے یہاں سے لے کے یہاں تک چاہیے اس سے پہلے دیکھئے میں فائنڈ کیا کر رہا ہوں میں یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی لیندھ فائنڈ کر رہا ہوں یہاں تک تو کیا کروں گا دیکھئے یہاں سے لے کے یہاں تک کنکریٹ کور مائنس کروں گا دیکھئے نا یہ مجھے نہیں چاہیے مجھے یہاں سے لے کے یہاں تک چاہیے اس کے بعد یہاں تک چاہیے مجھے یہاں سے لے کے یہاں تک اس کو بھی مائنس کروں گا یہ چیز بھی مائنس کروں گا اس کی یہ چیز بھی مائنس کروں گا دیکھئے ون اور ون کتنے ہوگئے 2 دو سائے دیں 2 minus 2 concrete cover cc minus 2 half die of bar 2 half die of bar دیکھئے یہ جو ہے ہمارے پاس اس کے سنٹر سے لے کے یہاں تک half distance تو یہ کتنا ہے اور اس کے سنٹر سے لے کے اس کے corner تک distance ہم نے یہ find کرنا ہے اگر 8 mm کا die use ہوئے تو 8 divided by 2 کریں گے تو 4 آ جاگا 4 use کریں گے 4 to the 8 تو اس سائٹ سے بھی 8 mm اور اس سائٹ سے بھی 8 mm اور باقی یہ یہاں سے لے کے corner سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ ہم نے 2 minus concrete cover کر دیا ہے میں یہاں repeat کر لیتا ہوں دیکھئے length ہے ہمارے پاس کتنی 400 mm minus 2 2 concrete cover کیوں اس سائٹ سے بھی concrete cover اور اس سائٹ سے بھی concrete cover minus 2 half dia bar دیکھئے اس سائٹ سے half dia bar اور اس سائٹ سے half dia bar تو 2 set 1 set اور یہ 1 set 2 set ہو گئی 2 dia bar ہو گیا اس سائٹ سے ہم اس سائٹ کو بھی نکلیں گے دیکھے لیے اب اس کو ہم solve کرتے ہیں 400 minus 2 یہ میں یہاں direct لگ لیتا ہوں اس cancel آتا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ آتا ہے 312 mm یہ آگیا ہمارے پاس یہاں سے لے کے اور یہاں تک کا size چار سو ٹوٹل تھا منہیں منس کر کے 312 mm آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے یہ جو سائٹ ہے اس کی یہ سائٹ یہ بالکل سیم ہے اس کے یعنی کہ یہ بھی چار سو ٹو کر لیں گے تو یہ یہ سائٹ بھی آ جائے گی اور یہ سائٹ بھی آ جائے گی اب دیکھئے یہاں پہ ایک بات میں بتاتا ہوں میں نے آپ کو کہا تھا یہ ہمارے پاس ایک بار ہے اس کے ٹوٹل بھی فائنڈ کریں گے اس کو یہ ہمیں ایڈیا ہو گیا پہلی لینس جو ہے 312 mm پہ موڑیں گے ہم یہاں سے لے کے یہاں تک پہلی دسٹنس ہوگا وہ 312 mm ہوگا پھر موڑیں گے کتنا موڑیں گے ابھی فائنڈ کرتے ہیں جب 312 کو ملٹیپلے 2 کر لیں گے اس کا انسر بھی آ جائے گا یہ 312 ہوگی یہ بھی 312 ہوگی یہ ابھی فائنڈ کریں گے ابھی ہم اس کو فائنڈ کر لیں اس سائٹ کو یعنی کہ یہ سائٹ تو ہم نے فائنڈ کر لیے یہ سائٹ فائنڈ کرتے ہیں تو 312 ملٹیپلے 2 یہ انسر آ جائے گا ہمارے پاس 312 کو جب 2 سے ملٹیپلے کیا تو 6 2 دا 624 mm آپ اس ٹاپ کو دوبارہ بھی لے سکتے ہیں 312 mm کے لیے اس سائٹ کے لیے ٹھیک ہے یہ بالکل یہ چیز لکھ کے تو 312 آ جائے گی دونوں کو ایڈ کر لی جائے گا یا ملٹیپلے کر لی جائے گا جس طرح سے آپ کوئی زی لگے اس کے بعد ہم یہ فائنڈ کرتے ہیں یہ فائنڈ کر لیں گے تو یہ سائٹ بھی آ جائے گا ہمارے پاس اس کے لیے بھی یہ فرمارل لکھائیں گے لیندھ ہے تو آپ یہاں پر لکھ لیں گے بریتھ لکھ لیں جو مرضی لکھ لیں مائنس 2 وہی چیز کنکریٹ کور مائنس 2 ہاف ڈائ آف بار تو بریتھ کتنی ہمارے پاس 300 مم ہے میں یہاں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں 300 مم ہمارے پاس اس کی بریتھ ہے یہاں 400 مم تھی یہاں 300 مم ہے مائنس 2 کنکریٹ کور کتنا ہمارے پاس 40 مم مائنس 2 4 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 212 مم یہ ٹوٹل آ جائے 424 مم اس بات کا کیا مطلب ہے 624 مم مارے پاس یہ جگہ ہے 624 مم یہ جگہ ہے 312 مم یہ جگہ ہے 312 مم یہ جگہ ہے اور 212 مم یہ جگہ ہے اور 212 مم یہ جگہ ہے یہ ہمارے پاس دوسری سائیڈ آئی ہے یہ تو ہم نے فائنڈ کر لیا ٹھیک ہے چاروں سائیڈیں ہم نے فائنڈ کر لیا اس کی اب ہم نے فائنڈ اس کو ٹوٹل کر لیں 312 کو اور 424 کو اس کے بعد آپ فائنڈ کریں اس اوک کو کہ یہ جو اوک ہے ہمارے پاس یہ اوک کتنی ہے اوک اس کا کیا فرمول ہے اوک کا فاروق وہ کا فارمولا ہوتا ہے ٹین ڈی یہاں پہ اوک دو سیڈوں پہ ایک یہ ایک یہ یہ بار بھی آکے پھر رہی ہے اس بار کے ساتھ اور یہ بار بھی جا کے یہاں سے بینڈ ہو رہی ہے اور ایک سب پہنسیس ڈگری بھی بینڈ ہو رہی ہے تو اوک کا فارمولا 10 ڈی تو دونوں سیڈیں ہیں یعنی کہ ایک کے لیے 10 ڈی ہو گیا دوسرے کے لیے 20 ڈی ہو گیا یہ 10 ڈی کو دو سے ملٹیپلائے کریں 20 ڈی آ جائے گا ٹیک ہے ہمارے پاس ڈی آب بار ویلی پوڈ کرتے ہیں آٹھ ایم کی بار ہم نے جوز کی ہے یہاں جگہ ہمارے پاس 160 160 mm 160 mm ہمارے پاس کیا ہے اوک کا سائز ہے ہم نے اوک کو فائنڈ کر لیا ہے کہ 160 mm کی اوک ہو گی اس کی لینڈ ہو گی دونوں کی ٹیک ہے تو اس کے بعد اب ہم فائنڈ کرتے ہیں یہ بینڈ جن کی میں نے آپ سے دیکھر کیا تھا یہ جو بینڈ ہوتے ہیں ہمارے یہ جو ہمارے پاس بینڈ ہے 90 ڈگری کا ہے یہ فائنڈ کرتے ہیں دیکھئے اس میں 90 ڈگری کی کتنے بینڈ ہیں ایک ایک دو تین اب یہ چار اور پانچ یہ دو 135 135 یہ بھی 135 کا ہے اس کو جب اس سے کریں گے یہ 135 کا ہے اور یہ یہ خالی 90 کے ہیں یہ 90 کے انگل بنا رہے ہیں تینوں اور یہ 135 کے بنا رہے ہیں اس کو فائنڈ کرتے ہیں کیسے فائنڈ کریں گے میں نے بتایا آپ کو دیکھی ہم میں پھر بتا دیتا ہوں فار 90 ڈگری 2 ڈی لکھیں گے فار 135 کے لیے 3 ڈی لکھیں گے تو 90 ڈگری کی بینڈ کتنے ہیں تین تین بینڈ 90 ڈی لکھیں گے فارمولا کیا ہے 2 ڈی یہاں یہ 3 بینڈ ہیں نمبر اور بینڈ 3 ملٹی و لے بے 2 8 8 کیوں لکھا ہم نے ڈائی آف بار 8 کے ہمارے پاس ڈائی آف بار یہاں ہمارے پاس 48 ہم آگیا اب دیکھئے اور 2 بینڈ ہمارے پاس کون سے 135 کے یہاں پوٹ کریں گے 2 بینڈ ہے نمبر اور بار نمبر اور بینڈ کے دنے 2 8 ہمارے پاس ڈائی آف بار ہے تو یہ 48 مم آگیا اب اس کو ٹوٹل کرتے ہیں ٹوٹل بینڈ ہو گئے ہمارے پاس 96 ہے میں اب یاد رکھئے گا اوک کو ہم پلس کریں گے اس ساری لینڈ میں لینڈ برت اس کو لینڈ کو اس برت کو پلس کریں گے پلس اوک کریں گے مائنس بینڈ کریں گے کیونکہ جب بینڈ کرتے ہیں ہم سٹیل کو تو اس ٹیم اس کا وہ سائز کم ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا اب فائنڈ کرتے ہیں ہم کٹنگ لینڈ کتنی ہے اس کی دیکھئے لینڈ جو ہم نے فائنڈ کی ہے دونوں سائیڈوں کی پلس برت جو ہم نے فائنڈ کی ہے دونوں سائیڈوں کی پلس اوک جو ہم نے فائنڈ کر لی ہے مائنس بینڈ لینڈ لینڈ ہم نے کتنی فائنڈ کی ہے ٹوٹل میں یہاں دیکھ لیتا ہوں دیکھئے لینڈ ہم نے فائنڈ کی ہے چھے سو چوبیس ایم ایم اور چار سو چوبیس ایم ایم ٹوٹل چھے سو چوبیس اور چار سو چوبیس چار سو چوبیس ایم ایم پلاس ہم نے کتنی فائنڈ کی ہے ون سکسٹی اور بینڈ نائٹی سکس یہ ٹوٹل کتنے بندتے ہیں یہ ہمارے پاس بندتے ہیں گیارہ سو انتالیس میں یہ ہمارے پاس ٹوٹل کٹ لیں تھا گئی ہے ہمارے پاس گیارہ سو انتالیس اب دیکھئے میں واپس کالنڈ ڈرہ کرتا ہوں اب دیکھئے گیارہ سو انتالیس ام م ہیں بینڈ ہمارے پاس کتنے ہیں نائٹی سکس ام م نین ایک ام بھی نہیں ہے وان ام سے بھی کم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے جو ام کی سسٹم میں ہم دیکھئے ایک ام کو کتنا فالو کرتے ہیں کتنا اس کو مطلب IGNORE نہیں کرتے میں یہ کالنڈ بناتا ہوں ام کی بار ہے ہمارے پاس یہ دیکھئے کتنی اس کی گیارہ سو انتالیس ایمیں کاٹ لینے تھے ہم نے اس کو کاٹ لینے کاٹنے کے بعد بینڈ کرنے اس کو نینٹی ڈگری بینڈ کرنے ٹھیک ہے نینٹی ڈگری بینڈ کریں گے اور ون تھرڈی فائف پر اس کا اوک بنائیں گے نینٹی ڈگری بینڈ کریں گے یہاں سے لے کے یہاں تک کتنا جائیں گے ہم نے فائنڈ کیا ہوا ہے تین سو بارہ ہمیں تین سو بارہ ہمیں میں سکیل کے بغیر کر رہا ہوں تک یہ تین سو بارہ ہمیں اب پوری یہ جگہ ہے اب یہاں سے ہم بینڈ کریں گے ساری جگہ ادھر آ جائے گی اب یہ جگہ کتنی ہم نے فائنڈ کی ہوئی ہے جو تین سو ہمیں والی جگہ تھی یہ تو یہ ہم نے پاس دو سو بارہ ہمیں اس کو یہاں سے یہ ہوگی ہے یہ دو سو بارہ نہ ہوگی یہ دو سو بارہ ہوگی اب یہاں سے لے کے یہاں تک یہ کتنی ہے یہ بھی دوستو تین سو بارہ ہمیں کیونکہ ہم نے فائنڈ کی ہوئی ہے یہ سیٹ برابر ہے چٹو سو میں ہم ملی اس کو جب موڑیں گے تو دیکھئے یہاں سے تھوڑی آؤٹ ہو جاتی ہے اور یہاں تک کتنا فاصل ہے 312 میں اور یہاں سے اس ساری کو موڑیں گے تو دو سو بارہ ہمیں رہ جائے گا اور یہاں سے موڑ کے اس کو وہ کنا دیں گے ٹھیک ہے یہ 90 ڈگری یہ 135 اور یہ بھی 135 یہ 312 اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہو سکے تو شیئر بھی کیجئے اگر کوئی رائے دانا جاتے ہیں تو آپ اس سے ضرور پوچھ سکتے ہیں تو آج کا ٹاپک ہمارا یہی تھا کہ ہم نے کٹنگ لیند کیسے فینڈ کرنی ہے کالم کی جو ہمارے پاس ریکٹینگل کالم ہو یا پھر سکیئر کالم ہو یا پھر اس طریقے سے کالم ہو اس کی کس طریقے سے ہم کٹ لیند فینڈ کریں گے یعنی کٹ لیند کا مطلب یہ ہے کہ کتنا سٹیل ہم نے کٹنا ہے ایکچولی چالیس فٹ کی جو باہر آتی اس پر سے کتنا فٹ کٹنا ہے اس کے لئے تو اس کے لئے ہم نے فینڈ کیا ہے تو دیکھ لیں آپ ہم نے اس کالم کی سائز کنکریٹ کور منس کی ہیں اس طریقے سے اس کی یہ سائٹ نے ساری آگئی پھر آپ نے ہک کو فینڈ کی ہے ہکی لنگ کتنی ہوں فینڈ کی ہے پھر ہم نے یہ بینڈ جو تھے ان کو بھی فینڈ کی ہے بینڈ دیکھیں ہم نے فینڈ کی ہے صرف ایک ایم ایم کا فرق پڑا ہے تو کئی لوگ اس کو یوز نہیں بھی کرتے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو اس لکھ سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو اس کو پلیز لائک کیجئے گا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے کہ اللہ حافظ